آج ہم آئے ہیں ملتان میں سلمان نعیم ایم پی کے گھر اور ابھی حالی میں سپریم کورٹ نے انہیں دوبارہ سے ایم پی بحال کیا ہے سلمان نعیم حلقے میں کتنا وقت دیتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے ان کی زندگی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں دوزار سولہ میں شاہ محمود قریشی کا پہلا جلسہ کروایا ہے اور دوزار اٹھارہ میں الیکشن میں اپنے پہلے سیاسی مرشد شاہ محمود قریشی کو شکست دے دی یہ کیسے ہوا دوزار سولہ میں جب ہم تھوڑا بہت پولیٹیکس کی طرف آئے تو ہم سوشل ایکٹیوٹیز تو پیچھلے آٹھ دس سال سے کر رہے تھے میری فیملی کر رہی تھی میرے والد صاحب کر رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جب قربت ہوئی تو انہوں نے ہی جو ہے نا وہ ہمیں سیاست کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ بھی آپ جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے آپ شریف لوگ ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں سیاست میں آئیں گے تو مزید لوگوں کے کام آ سکیں گے ان کو یہ بس پتہ نہیں تھا کہ آج سے دو سال بعد یہ بچہ جو ہے وہ جس کو میں ٹرین کر رہا ہوں یہ مجھے ہی شکست دے دے گا تو وہ سوشل ایکٹیوٹیز بھی جاری نہیں شاہ محمود کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوستی بھی جاری رہی بلکل آخری دن جو ہے نا وہ کاغذات جمع کروانے کے آخری دن جس دن یعنی لاس دے تھا کاغذات جمع ہو رہے تھے اس دن جب میں نے کاغذات جمع کروائے اس سیٹ پر پی پی دوستو سترہ پر تو اسی دن شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جمع کروا دیا یعنی عدالت میں بھی ہم آگے بھی سے پہنچے میں تھوڑی سے پہلے پہنچا پانچ سات دس میٹ پہلے اور وہ باد میں پہنچے شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر وہ آپ کو ایکشن لڑوائیں گے بلکل وعدہ کیا تھا تو میں اتنا کام کر رہا تھا یہ تو ایک انڈرسٹوٹ سی بات ہوگی تھی کہ یہاں سے میں نے الیکشن لڑنا ہے بلکہ لوگ تو سمجھنے لگے تھے کہ شاید باقی ٹکٹوں کے بھی فیصلے شاید میں کروں گے جتنا میں شاہ محمود کے قریب ہوں لیکن لوگوں کو شاید نہیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ باقی ٹکٹوں کے فیصلے تدور کی بات میری اپنی ٹکٹ جو ہے وہ سے کے اور نہیں ہے کب پتا چلا کہ میں یہاں سے الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا پارٹی کا ٹکٹ مجھے نہیں مل رہا 6 جون 2018 کو جب میں نے کاغذہ جمع کروائے اسی دن شاہ محمود قریشی نے بھی جمع کروا دی اسی سیٹ پر اوبیسلی جب پارٹی کا وائس چیئرمین کسی سیٹ پر کاغذہ جمع اپنے کروا رہا ہے تو ٹکٹ تو جھاری انہوں نے کرنا ہے تو میں اس کے بعد کیسے سوچ سکتا تھا کہ یہ ٹکٹ مجھے ملے گا میں نے کوشش بہت کی لیکن زائر ہے وہ تو اس سے پہلے ایک ملہ آتا ہے ٹکٹ اپلائی کرنے کا باقی چیزیں وہ ہوئی تھیں آپ نے کیا تھا بلکل شاہ محمود صاحب کے کہنے پر جوہنا وہ میں نے ٹکٹ اپلائی کیا پی ٹی آئی سے اور جناب اس کا وہ پورا ایک فارم پھل ہوتا ہے پھر انٹرویو ہوئے تھے ساکھ خاکوانی صاحب اس ٹائم صدر سے جنوی پنجاب کے انہوں نے انٹرویو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے کہنے پر جوہنا میں نے انٹرویو دیا اگر شاہ محمود صاحب چھے آٹھ مہینے سال پہلے کہتے تھے کہ آپ نے ان سیاست نہیں کرنی میں سیٹ پر الیکشن رہنا چاہتا ہوں تو شاید اللہ تعالی یہ دھنہ دکھا تھا کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہوتے آپ کا جو بیکرونڈ ہے وہ سارا کاروباری ہے تو یہ خاندان جو نونلی کا ووٹر تھا یہ پہ سیاست میں کیسے آگیا دیکھیں میرے واقعی خاندان میں کسی نے کبھی کاؤنسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا اور سیاست تو دور کی بات ہے مجھے تو پولنگ ایجنٹ کہنی پتا تھا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے الیکشن دے تو ایک بہت پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ سیاست میں کیسے آگیا شاہ محمود صاحب کے جب قریب ہوئے تو ہمیں لگا مطلب ہم بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا بھی کام نہیں ہے یہ اوپر سے نہیں اترتے سیاستدان بس ان میں فرق ہی ہوتا ہے کہ ان کے باپ ان کے دادا ان کے پر دادا جو ہے نا وہ میمبر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ جائیں کہ صرف ہمارا حق ہے تو میں تو آج اردو پوائنٹ کے اس انٹرویو کے ذریعے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو حمد کرنی چاہیے اور ان بڑے بڑے جو ستر ستر سال کے بابے ہو گئے ہیں آج تک یہ کوئی انقلاب نہیں لاسکے جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی ان لوگوں کی عمر بھی ہے تو ہمیں نئے لوگوں کو آزمانا چاہیے نئے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کوشش ہم نے کرنی ہے ریزلٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے میں نے میند کی اللہ تعالیٰ نے اس میند کا سلا دیا تو اور نوجوانوں کو بھی آگے آنا چاہیے میں سمجھتا ہے کسی لمحے آپ نے سوچا نہیں کہ میں جن سے لڑنے جا رہا ہوں تو بڑا طاقت و شخص ہے اور آپ کا سیاست کا بیک گراؤنڈ نہیں نہ ہو بلکہ آپ نے سیاست کا پہلا سبق بھی انہی سے سکھا اور پھر انہی کو ہرا بھی دیا کہیں ڈر تو لگا ہوگا ہاں اگر میرے والد اور میرے والدہ میرے والدہ کی دعائیں اور والد کا حوصلہ نہ ہوتا تو یقینا میں ڈر جاتا سیدھی سی بات ہے شاید میں اتنا مضبوط نہ ہوتا جتنا میں مضبوط آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ان لوگوں کا حوصلہ تھا دعائیں تھیں اس کے بعد جب لوگ میرے ساتھ جھوڑنا شروع ہوئے آپ یقین کریں گے کہ میں جب گھر سے نکلتا تھا آپ نے ڈیرے پر آتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے کہ ہم آپ کے جلسہ کروانا چاہتے ہیں آپ کی کورنر میٹنگ کروانا چاہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ سب چیزیں ہو رہی تھیں تو مطلب یہ اللہ تعالی کی کیوں خاص میربانی تھی کہ وہ اس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں جب لوگ آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر انسان جائیں نا وہ پہاڑ کو بھی حیادت ہے تو در وہ ختم ہو گیا تھا اور وہ در خواسلے میں بدل چکا تھا لوگ تو کہتے ہیں کہ جہانگیترین صاحب آپ کے فائنانسر ہیں اور جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملی پی ٹائی کی تو انہوں نے آپ کو فائنانس کیا اور سپورٹ کی جس کے بعد آپ یہ الیکشن جیتے دو ترہ کی سپورٹس ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ نے ایک فائنانسر کا ورڈ یوز کیا ہے ایک تو پیسوں والا فائنانس ہوتا ہے دوسرا آپ سپورٹ ہوتی ہے ووٹوں کے لئے تو فائنانسر کی مجھے کتنی زورت ہے یہ آپ میرے پاس آئے ہیں آپ نے میرا گھر دیکھا ہے میرا دیرہ دیکھا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے بہت دیا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے وارث آپ جو ہیں وہ ایک اچھا بزمیس کرتے ہیں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے انہوں نے آج تک کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی فائنانسر کی تو مجھے آپ کو پتا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھی کتنی مجھے زورت ہے تو الحمدللہ مجھے کسی سے کچھ لینے کی زورت نہیں ہم دینے والی ہیں جس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے تو وہ ایسے کبھی نہیں کر سکتا دوسری بات رہی سپورٹ کی تو جہانگیر ترین صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ملتان ڈسٹک کے ساتھ دسٹک لودھنا سی ہے تو ووٹ شاید ان کی اگر ملتان میں کوئی ہو ایک زلے سے دوسرے زلے میں اگر کسی کو سپورٹ کو کر سکتا ہے میں آپ کو ملتان میں بیٹھ کے لاہور میں اگر سپورٹ کر سکتا ہوں تو جہانگیر ترین صاحب نے بھی شاید مجھے کوئی کر دیا ہو اس طرح ایک موقع تو ایسا بھی آیا تھا جب شامل قریشی صاحب نے آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ وہ وزیراللہ پنجاب بننے جا رہے ہیں اور تب آپ لوگوں نے کیا رسپونس کیا یا آپ کو یقین تھا کہ یہ بن جائیں گے سوچا تو ہوگا نہیں وہ ایسا ہوا تھا کہ جب انہوں نے ہمیں ٹکٹ کے لیے نہ کر دی تو دائرہ اتنا تعلق رہا اتنا پیار رہا تو اچانک سے ایک دن آپ بالکل چیزیں چینج کر دیں مو موڑ لیں یہاں سے کہتے ہیں نا پنجابی میں آکھیں ماتھے پر اکھلی اچانک سے ایک دن کے اندر تو انہوں نے میرے والے سے بوچھا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں مزیراللہ پنجاب بننوں تو میرے والے صاحب گاتے ہیں ہم نہیں چاہتے تو وہ ایسا موقع تھا اس کی وجہ غصہ تھا جذبات تھے شاید میرے والے صاحب آپ کے ساتھ تو وہ رابطے میں تھے مسلسل تو پھر یہ کس طرح سے رہے ہیں ایک دم تو نہیں کہ چھ جون آگیا چھ جون سے پہلے بھی کچھ دن گزرے ہوں گے جب آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا تو پھر یہ ایک دم خلیج کہاں سے آئی ہوا ایسا کہ چوبیس مئی دوزار اٹھارہ کو میں جا رہا تھا عمرے پہ تو تیس مہے کو یہ میرے گھر پہ مجھے مبارک بات دینے آئے اور رمضان شریف تھا الحمدللہ میں پچھلے سترہ سال سے ہر سال رمضان شریف اپنا مدینے میں گزارتا ہوں اب دو سال ہو گئے ہیں کوویٹ کی وجہ سے نہیں جا سکے تو رمضان میں میں جا رہا تھا تو یہ مجھے مبارک بات دینے آئے اس کے بعد روزانہ فون پہ یہ مجھ سے رابطہ رکھتے تھے بلکہ انہوں نے میں لوکل نمبر پہ بھی رابطہ رکھنا شروع کر دیا میں ایسے پہلے وٹسپ پہ رابطہ رہتا تھا پھر لوکل پہ رابطہ رکھنا شروع کر دیا دیکھنے کے لئے کہ مسلمان وہین پہ سعودی عرب میں تو چار جون کو ایسا موقع تھا کہ میرے والی صاحب نے مجھے کہا کہ جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ کاغذات اپنا جمع کروا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کاغذات بھی جمع کرواتے ہیں کاغذات بھی جمع کرواتے ہیں تو پھر میرے والی صاحب نے کہا آپ آج ہی واپس آجو تاکہ کل کاغذات تیاری وکارا کرواتے ہیں ہم اور چھ جون کو آخری دن تھا کاغذات جمع کروانے کا تو اس وجہ سے مجھے بولایا تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ بھی چھ جون کو کاغذات شاہ میں مجھ آپ نے بھی اسی سیڈ پر جمع کرواتے ہیں یعنی وہ all of the sudden جو ہے نا at the last moment انہوں نے کاغذات جمع کرواتے ہیں تاکہ آپ کو لا علم رکھا ہوا لا علم رکھا تو یہ دنیا کا ایسا لگتا ہے کہ پہلے شاہد انہوں نے کچھ نویے کر دیا ہو یا کوئی بات کی ہو بالکل کچھ بھی نہیں اچانک سے جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے تاکہ اگلے بندے کو تیاری کرنے کا موقع نہ مل سکے یہ اسے سمجھ نہ آئے یہ شاہد میں جب عمرے سے واپس آتا تو یہ کہتا ہے کہ تم تو عمرے پر گئے ہوئے تھے تو اب تو کاغذات تمہارے جمع ہی نہیں ہو اب تمہیں الیکشن ہی لڑ سکتا ہے اب تم مجھے سپورٹ کر دو یعنی اس طرح کہ کچھ آئید کو بہانہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منصور تھا آپ پر الزام یہ کہ آپ نے دو شناتی کارڈ بنائے اور اپنی عمر چھپائی الیکشن کمیشن نے آپ کو سسپینڈ کیا اور پھر سپریم کورٹ نے بہال کیا اس کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی آپ کے پاس دو آئی ڈی کارڈ ہے دیکھیں یہ چیز نا ایک ہی ادارہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنے آئی ڈی کارڈ ہیں کب بنایا کب اس کا بے فارم بنا اس کا نام ہے نادرا بلکل نادرا نے بارہ صفحات پر مشتمل رپورٹ جو ہے نا وہ میرے متعلق بنا کے دی سپریم کورٹ میں کہ میرے باس ایک آئی ڈی کارڈ ہے اس میں جو بھی موڈیفیکیشن ہوئی ہے وہ نادرا کے قانون کے مطابق ہوئی ہے تو دیکھیں کسی نے ایڈریس بھی چینج کروانا ہونا اس کو کہتے ہیں موڈیفیکیشن بلکل تو موڈیفیکیشن ہوئی میرے ای ڈی کارڈ میں اس کے بعد جناب نادرا نے یہ چیز جب کلیئر کر دی تو اس کے بعد تو کیس یہ رہی نہیں جاتا تھا میں سمجھتا ہوں خیر وہ ایک پروسیجر کمپلیٹ ہوا وہ دھائی سال لوگوں کے زائع ہو گئی وہ انہوں نے لیٹ کیا لیٹ کرنے کی کوشش کی زیادہ سے زیادہ مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوئے وہ پی پی دو سترہ کے عوام کا ہوئے کہ نہ ان کو ڈیویلپمنٹ فنڈ مل سکے نہ ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حال ہو سکے لیکن میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا کہ ان دو سالوں میں ان تین سالوں کا بھی عزالہ ہو سکے جو گزر گئے ہیں تو ان کے اتنے کام کروائے جائیں کہ انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ تو ازاد اسیئے سے الیکشن جیتے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد نون لیگ پیپرس پارٹی کاف لیگ پی ٹی اے سب نے رابطہ کیا ہوگا جی بالکل الیکشن جیتنے کے بعد مجھے بلکہ جہانگیر ترین صاحب نے بہلا رابطہ انہوں نے کیا پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے بات کروائی تو خان صاحب نے دعوت دی پارٹی میں شمولیت کی پھر ادھر سے نون والی سائٹ سے میاں شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز صاحب نے رابطہ کیا اس time کیونکہ میاں نواز صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ جیل میں تھی شاید تو ان لوگوں نے رابطہ کیا پھر کاف لیگ سے چوزری پرویزلائی صاحب نے رابطہ کیا پیوز پارٹی سے بھی ہمارے شہر کی ہیں یوستاذ اگلانی صاحب انہوں نے رابطہ کیا ہر کوئی کوشش کرتا رہا تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہم شامل ہو کے اور جناب پی ٹی ای میں شامل ہوئے ان کے ذریعے تو اس کے بعد آپ کے سامنے فلال تو آپ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ وابست ہیں اس کا فلال سامنے تو کوئی تجزیہ کریں تو کوئی مستقبل خاص نظر نہیں آتا آپ ترین گروپ سے الیکشن لڑیں گے پاکستان ترین صاحب سے الیکشن لڑیں گے کہ ازاد الیکشن لڑیں گے دیکھیں ابھی الیکشن میں دو سال پڑے ہیں ابھی کبل از وقت ہے یہ کہنا کہ میں الیکشن کہاں سے لڑوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ شاید یہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے ہی نہیں لیکن انشاءاللہ میں پھر بھی مطمئن ہوں کیونکہ میں نے لوگوں کے میں سسپینڈ ہونے کے باوجود فرق بھائی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایک وعدہ کیا میں ہوسپیٹل بناوں گا لوگوں کے لیے پہلے بھی ہم لوگوں کی ہیلتھ کے لیے کام کر رہے تھے اب ہم ہسپیٹل بنا رہے اور میں ہیلتھ کارڈ بنا رہا ہوں جیسے ایک گورنمنٹ ہیلتھ کارڈ بنا رہا ہوں اور سترہ ہزار خاندانوں نے میرے ہلکے میں مجھ سے ہیلتھ کارڈ بنوا لیے جن کو فری سروسز میں پروائیڈ کروں گا ہیلتھ کی کپیسٹی کیا ہے اس ہسپیٹل کی کپیسٹی ہے کہ اس میں جتنے بھی ہمارے اس حلقے کے حساب سے ہم نے اس کو ڈیزائن کی ہے کہ جتنے بھی جو ہے کیونکہ ہر غریب کا جو ایک بیسک کامن مسئلہ ہے نا اس کے گھر جب آپریشن اس کی بیگم کا ہونے والا ہوتا ہے ڈیلیوری کیس ہونے والا ہوتا اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ بیس پچھیس تیس ہزار روپیا میں کہاں سے لاؤں گا وہ جاوب کرتا ہوں میری سیلری بھی ایس ادار ہے تو ان لوگوں کے لیے ہم نے جو ایک چیز بنائی ہے اور وہ بنائی اس لیول کیا کہ ملتان کی اچھی ہاؤسپیٹل کو کمپیٹ کرے گا جس میں آج تک غریب آدمی گیا ہی نہیں ہے آپ نے یہ سارا ہاؤسپیٹل اپنی جیب خر سے بنایا ہے اپنی ذاتی جیب سے بنایا ہے نہ میں نے کسی سے فنڈ لیا ہے نہ میں نے کسی سے فنڈ ریزنگ کی ہے پرائیویٹلی بھی کسی سے نہیں کی میں اپنی ذاتی حصیت میں یہ سب کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی ذاتی حصیت میں اس طرح کرتا بھی رہوں گا بے شک مجھے گورنمنٹ کے فنڈ ملیں نہ ملیں انشاءاللہ میں ذاتی حصیت میں لوگوں کو سرب کرتا رہوں گا یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن پہلے جب میں ملتان آیا تو ہزاروں کی تعداد میں جناب لوگ سڑکوں پہ تھے اور روڈ بلوک تھے بلکل جان پیک تھا سارا کچھ میں خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح سے ہوگا تو اگر اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں نے عزت دی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ میں لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں لوگ مجھے محبت کرتے ہیں الیکشن جیتا لیکن پھر بھی دو اڑھائی سال مشکلات رہی سسپینڈ رہے حلکے میں کچھ نہ ملا فنڈز نہ ملے اب سوچا ہے آپ نے اب آپ نے نعرہ لگا دیا ہے کہ میں نے اینے کلیکشن لڑنا ہے وہ بھی شاہ مہود قریشی کے مقابلے میں تو یہ کیسے منیج کریں گے یہ اللہ تعالی نے جب 25 علیہ 2018 کو عزت دینا اس سے پہلے بھی جو میرے قریبی دوست بھی تھے وہ کہتے سے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے دوست ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ سلمان جیتنا وہ آسان نہیں ہے شاہ مہود قریشی ہے سامنے وہ وزیر اللہ کو امیدوار ہے سارے بڑے اس کے ساتھ ہیں سیاسی پرومیننٹ کوئی فگر ہمارے ساتھ نہیں تھی کاروباری کوئی پرومیننٹ فگر ہمارے ساتھ نہیں تھی سب لوگ اس کے ساتھ تھے کیونکہ چیف منیشنر بننا تھا تو اگر اللہ تعالی نے وہاں اسے نکلوا دیا پھر اس کے بعد آج اگر سپریم کورٹ سے بہال ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اور آج تو وزیر خارجہ ہے نا وہ پرائیم منیشنر کے بعد سیکنڈ نمبر پہ وہ ہے تو آج بھی اگر میں سرکرو ہو گیا ہوں تو نیت صاف ہو کوشش آپ کریں محنت آپ کریں تو اللہ تعالی جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ دیتا ہے انشاءاللہ 2023 پہ بھی نکل جائیں گے انشاءاللہ سلا کی آفر ہے تو قبول کر لیں گے سلا کی آفر تو آئی بھی ہے لیکن دیکھیں اگر آپ نے سلا کرنی ہونا تو اس کے لیے ایک اچھا ماحول بنانا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ منٹلی ٹورچر کریں اور جناب مختلف جو ہیں جگہوں پر ہمیں فسانے کی کوشش کریں اور ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں اور پھر سلا کا بھی پیغام بھی دیں تو یہ دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نہیں چل سکتی سلا کے لیے اچھا جیسچر دینا پڑتا ہے تو اس طرح کی سلا تو میں کبھی بھی سوکتال نظر نہیں آرہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ بھی اگر وہ اسی طرح کی ان کی نیچر رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی مشیر وزیراللہ پنجاب بنائے گئے بعد میں اسمان مزار صاحب کو بتایا آپ نے کہ میرے ہلکے میں فنڈ نہیں دیا جاتا میرے ہلکے میں مسائل ہیں جی بالکل بتایا اور مشیر بننے کے بعد لوگوں کی توقعات بھی بڑھ گئیں دیکھیں آپ کے بعد جب سرکاری گاڑی ہو اور اس پر نیلی بتی لگی ہو اور آگے بھی سی آپ کے پولیس ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ہر کام دنیا کا کر سکتا ہے تو میں تو ایسے مشیری سے میری توبہ تو میں چاہتا ہوں کہ بھی میں ہلکے کے لوگوں کے درمیان رہوں مشیر آپ جب بن جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں پھر آپ کے لاہور رہنا پڑتا ہے وہیں دفتر ہوتا ہے وہیں گھر ہوتا ہے ہلکے کے لوگوں کے ٹائم نہیں دے سکتے جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے عزت دی اور جناب آپ کو وہاں پہنچایا میں چاہتا ہوں میرا زیادہ وقت ملتان میں گزرے تو میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ میں آج بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ہلکے کے جو تین سال ہیں وہ مجھے لٹائے جائیں شاہ محمود قریشی صاحب کے لئے کوئی پیغام شاہ محمود قریش صاحب کے لئے پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ شاہ محمود قریش صاحب کو چاہیے کہ اب دو سال رہ گئے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ مجھے بھی کام کرنے دیں اور خود بھی کام کریں تو دو سال بعد لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ بھی کس کے ساتھ پہ انہوں نے کھڑے ہونا ہے لوگوں نے اگر وہ مجھے بھی بھئی ایک ایفرڈ ہوتی ہے کام کروانے میں وہ لگانی پڑتی ہے اور ایک ایفرڈ ہوتی ہے وہ کسی کا کام رکھوانے میں لگا دیتے ہیں آپ تو آپ بجائے کسی کا کام رکھوانے میں وہ ایفرڈ کریں آپ وہی کام ایفرڈ کروانے میں تو وہ بھی کام کروانے میں ایفرڈ کریں کچھ میں ایفرڈ کر لیتا ہوں اپنی حصیت کے مطابق ٹھیک ہے میری اتنی حصیت نہیں ہے لیکن میری کچھ تو ہے نا میں اپنی حصیت کے مطابق کر لیتا ہوں وہ مصروف رہتے ہیں کہ کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں کبھی کس ملک میں جا رہے ہیں تو چلیں یار لوگوں کے کام چلیں کچھ بیس لوگوں کے کام میں کروا دوں گا اسی کے وہ کروا دیں گے میں کہتا ہوں ان کی جو حصیت اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مرتبہ دیا ہوا ہے تو ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا کہ کسی کا بھی کام نہیں ہو رہا تو چلیں کچھ تو ہو نا یار لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں لوگ نیت کو جانتے ہیں لوگ آپ کے کردار کو جانتے ہیں انہوں نے ترہ ترہ کے الزامات بھی لگانے کی کوشش کی تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے سیاست کو سیاست کی طرح کرنا چاہیے سازش اگر کریں گے نا جی تو سازش تم میں نے اتنی سیکھی میں ہار جاؤں گا اگر سیاست کریں گے تو پھر مقابلہ بھی کروں گا انشاءاللہ جیتوں گا بھی اللہ تعالیٰ فتح دے گا سازش میں میں نہیں جیت سکتا اصل میں ہم الیکشن بالکل نہ لڑتے ہمارے خاندان میں کوئی الیکشن کوئی شوق نہیں ہے کسی کو کوئی کونسلر بھی نہیں ہے ہم الیکشن بالکل نہ لڑتے ہم نے صرف یہ ذہن بنا لیا کہ اس بندے نے شاہ محمود قریشی صاحب نے ہم سے دھوکہ کیا اور اس کا اصل چیرہ دکھانے کے لیے ہم الیکشن لڑیں گے اور اس کو انشاءاللہ جیت کر دکھائیں گے اور ازاد الیکشن جیت کر دکھائیں گے جبکہ اس حلقے میں میں نے نہیں کبھی سنا کہ کبھی کوئی ازاد الیکشن جیتا ہو مجھے یقین تھا اپنے اللہ پر کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے وہ جناب ہم نے ازاد الیکشن لڑا اور اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی وہ ہم نے الیکشن جیت لیا پھر اس نے ہم پر ایک کیس کر دیا جھوٹا پہلے تو یہ کہتے رہے کہ میں فرنٹ میں نہیں ہوں لوگوں کو کہتے رہے بعد میں پتہ چل گیا سب لوگوں کو کہ یہ فرنٹ میں نہیں ہے تو شاید ہم کیس بھی نہ پیچھے ہڑ جاتے بھی ہم یہ کیسوں کوسوں والے بندے نہیں ہیں ہم سیاستی بندے نہیں ہیں ہم الیکشن لکشن ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے ایک رخ دخوا دیا پھر ہم نے کہا بھے ہم کیس بھی اس سے لڑیں گے ہم لوگوں کو اس کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے اور الحمدللہ ہم کیس بھی جیت گئے اور ساری دنیا نے اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا موسیقی